بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم خاضی ناظرین موٹروے پولیس پورے ملک کے اندر ایک سکسس ٹوری بتائی جاتی ہے بتایا جاتا ہے ایک بہت اچھی سرویس ہے ہم نے اس پہ بارہ دفعہ پروگرامز بھی کیے ہیں ایک کمپیرزن بھی دیا جاتا ہے کہ جی اگر موٹروے پولیس یہاں کے جو ہمارے جوان ہیں یہاں کے جو فورس ہے جس طرح کا ان کا ایک کارڈیل ریلیشنشپ ہے with a customer customer means عوام ایک عام آدمی سو کیا یہ ریسیپروکیٹ ہو سکتا ہے پروینچل ہماری جو پولیس ہیں ان کے اندر اس کے اوپر ہم بات کریں گے along with it بہت سارے issues بھی ہیں ان کو کوپ کیسے کیا جا رہا ہے ابھی recently جو سیالکورٹ موٹروے انسیڈنٹ ہوا تھا ایک ایسا issue جس نے بہت سارے سوالات کھڑے کر دیئے کیا جو لوگ اس کے اندر involved تھے ان کو fix کیا گیا responsibility fix کی گئی اور اس کے بعد کیا ہوا اس کے اوپر بھی بات کریں گے along with it ان چیزوں کو translate ہم نے کیسے کرنا ہے ایک اچھا free and fair اگر policing کو پورے پاکستان کے اندر ہم نے کیسے translate کرنا ہے police reforms ہوئے سپریم کورٹ کی طرف سے بھی police reforms committee بنائی گئی اس کا کیا result نکلا ہے اس پہ بھی بات کریں گے along with it reforms کیا پاکستان میں ہو سکتے ہیں police کی اگر بات کریں کیونکہ ہر حکومت کا یہ دعویٰ ضرور رہا ہے کہ ہم reforms کرنا چاہتے ہیں لیکن at the end of the day reforms ہوتے نظر نہیں آتے آج کے میرے جو guest ہیں ان کا کافی لمبا چوڑا introduction ہے he has remained as IG اسلامباد he has remained as police commissioner united nations has remained as inspector general national highways and motorway police IG Punjab رہے ہیں IG Sindh رہے ہیں اور اس وقت دوبارہ inspector general national highways and motorway police ہے Dr. Kalim imam صاحب sir thank you very much جی very grateful for your time Dr. صاحب ministry of communication that's the parent اور جس کے اندر NHA آئے گا اور national highway and motorway police آئے گی ایک lag ہم دیکھتے ہیں سڑکے بن گئی ہیں پولیس کھڑی رہی ہیں کیوں sir سب سے پہل تو آپ کو بہت بہت شکریہ آپ نے موقع دیا کہ میں آؤں ہوں اور کچھ اپنے thoughts express کروں آپ سے it's always very informative and I feel very delightful when I see your programs and you're doing a great job دیکھیں ہماری جو department is an attached department with ministry of communication اور national highways and motorway police 23 سال پرانہ ادارہ ہے اور ابتدائی طور پہ یہ اسلامباد اور لاہور کے درمیان 397 کلومیٹرز کا یہ ایک چھوٹا سا piece تھا contain environment تھا پہلی دفعہ ملک میں ایک ایسا یہ نیا ادارہ بنا بہت حصے بات اور یہ کیلیفورنیا highway patrols اور جو دنیا میں highway traffic police تھی اس کے pattern پہ بنا اور اس کے بعد آج اس کو بنے ہوئے 23 سال ہو گئے پہلے سے motorway police کھلائی جاتی تھی کیونکہ اس وقت پاکستان میں تقریباً 13000 کلومیٹر کے قریب فیڈرل روڈز ہیں کچھ بن رہی ہیں کچھ repairs ہو رہی ہیں کچھ نئے جو سلسلے ہیں وہ چل رہے ہیں ہم تقریباً اس وقت 4312 کلومیٹر پہ ہیں اور آنے والے دنوں میں تقریباً 4700 کلومیٹر پہ ہم جا رہے ہیں ہم بنیاری طور پہ تین کام کرتے ہیں ہم traffic laws enforce کرتے ہیں ہم help کرتے ہیں distressed passengers کو اور at the same time road shift education کرتے ہیں تاکہ لوگ aware ہوں کہ traffic حاصلات بہت بری طرح ہوتے ہیں اور ہم بہت ساری چیزوں کی ہم فکر کرتے ہیں لیکن منصور میں آپ کو بتاؤں کہ traffic accidents is one of the major causes of deaths in the world اور 13 سے 14 لاکھ لوگ دنیا میں اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ شدید زخمی ہوتے ہیں آپ آج ہو جاتے ہیں مہمڈ ہو جاتے ہیں ان کے پیشٹیٹ ہو جاتے ہیں پاکستان میں بھی اس کی تعداد 12 سے 14000 ہے اور اگر آپ provincial highways اور ساتھ میں باقی روڈوں سب کو شامل کرے ہیں پیڈیسٹرینز وغیرہ کو سب کو ملا کے تو کوئی 20-25000 کی figure چلی جاتی ہے it's an alarming stage ہمارے murder جو ہیں پورے پاکستان میں 10,000 کے قریب ہوتے ہیں لیکن ہمارے جو accidents ہیں آپ دیکھیں اس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو national highways and motorways جس تو 23 سال پرانا ہے اور آپ نے جو سوال کیا میں اس پر آتا ہوں کہ ہماری کوارڈنیشن ہے اور اس کوارڈنیشن کے حوالے سے جہاں motorways اور highways ہمیں take over کرنے کو کہا جاتا ہے وہاں کی logistics, manpower, human resource سب کچھ ہمیں دیا جاتا ہے اور ہم then we go over there then we go اس سے پہلے ہم نہیں جاتے ہیں جب تک ہم نہیں جاتے ایسا نہیں ہے کہ وہ جگہ بالکل آزاد ہو گئی جب تک ہم نہیں جاتے وہ اس پروونس کی ذمہ داری ہے جب motorway, national highways چلی جائے گی پھر وہ ایک نئے پیٹن پر policing enforced کا ایک نئے paradigm آ جائے گا لیکن جب تک وہ نہیں ہے تو provincial police کی ذمہ داری ہے کہ ان roads کو look after کریں ابھی جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک government نے ایک نئی جو ایک اچھی چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ آئندہ سے کوئی road نہیں بن سکتی جب تک motorway, police بھی اس میں شامل نہیں ہوگی اب PC1 کا وہ حصہ بن گئی ہے ادھر road بنے گی ادھر ہم تقریبا recruitment کر چکے ہوں گے اور ہم چلے جائیں گے اس پر so we have a good coordination لیکن ماضی میں یہ issues رہیں کہ road بن جاتی ہے اور بعد میں ہم لوگ deploy ہوتے رہیں سر ابھی آپ نے پی سی ون کی بات کی میرا اگلا سوال بھی یہ تھا road بن جاتی ہے بالکل ٹھیک ہے پی سی ون کے اندر motorway police کی بائنگ کیونکہ اب کرک میں فہم رونگ still there are 38 roads country wide جہاں پر ابھی تک motorway police نہیں ہے but they fall under the highway and motorway police area دیکھیں federal roads میں نے آپ کو بتایا 13,000 km ہیں اور ان 13,000 km میں سے 4,000 پر ہم ہیں 4,300 کریب باقی roads کو provincial highways provincial police دیکھ رہی ہے local police دیکھ رہی ہے جب وہ ہمیں کہیں گے take over کرنے کے لئے ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی نہیں ہے بلکل ہے php والے ہیں لیکن جب تک ہم نہیں ہیں تو وہ لوگ وہاں ہیں لیکن ہم جب جائیں گے تو ہمارا ایک اپنا انداز ہے کام کرنے کا ہمارے اپنے ایک table of authorization ہے ہماری اپنی ایک training ہے ہم اپنے طریقے سے وہاں کام کرتے ہیں اور ہمارا focus یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ensure کریں کہ accidents نہ ہو جو شخص سارک پہ آئے وہ خیر خیریات سے گھر پہنچے اب پی سی ون کی جو آپ نے بات کی اس پی سی ون میں اب سارے employees related pay related logistics related سارے expenditure اس میں جو ہے وہ bear کیا جائے گا یعنی اگر سڑک بنانے میں سو روپے بن رہے ہیں تو آپ سمجھیں کوئی ایک سو بیس روپے لگائیں گے اس کے اوپر تاکہ بیس روپے وہ motorways پولیس کے لئے بھی cater کر سکیں جب ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں motorways کے اور یہ وہ وہ ہم نے دیکھا کہ کیوں کہ ڈیپلائیمنٹ نہیں ہے اور آپ نے جس طرح کہ جب اپروول آئے گا then you go ahead with that سو بہت ساری لوکیشن کے اوپر for instance ایم ون ایم ٹو سے آپ وہاں سے بندے ویڈراؤ کرتے ہیں اور پھر سپیشلی لگائے جاتے ہیں اس کا ایمپیکٹ کیا پڑتا ہے جب آپ ایک جگہ کی سیکیورٹی جو آپ کی already deployed ہے آپ کے ایس سو پیز and all that بیٹ کے اوپر جب ان کو آپ remove کر کے دوسری جگہ لگا دیتے ہیں وہاں پر less ہو جاتی ہے سیکیورٹی what difference does it create یہ چند سال پہلے یہ ہوا ہے کہ کچھ roads کھلی اور ہمیں thin out ہو کے وہاں جانا پڑا اور جب ہم thin out ہو کے جاتے ہیں تو ہماری جو normal patrolling کا pattern ہے وہ disturb ہوتا ہے اور وہ ہوا لیکن now we are back on the feet again مثلا سوات ایکسپریس highway تھی ہم نے کے پی کے سے لوگ لے کے is a provincial road اچھا کیونکہ ہمارے کام سے بہت لوگ خوش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس pattern کی policing ہو تو ہمیں اکثر لوگ invite بھی کرتے ہیں کہ آپ آئیں اس پہ کریں for example لیاری ایکسپریس ہے کراچی میں northern bypass آ جاتا ہے یا لہور کی جو آپ سمجھیں باہر کی جو bypasses ہیں even they want us to be over there اسی طرح سواد ایکسپریس highway اور یہ جو تھاکور تک منصرہ e35 جسے آپ کہتے ہیں اس میں بھی دونوں ہم نے kp کی پولیس سے مدد لی ان لوگوں کو train کیا ان لوگوں سے logistics بھی لی انہوں نے پیسے بھی دیئے اور اب ہم وہاں چلے گئے کچھ عصہ تک ہم وہاں نہیں تھے تو ہم نے thin out کر کے وہاں ہم نے لگائے اب آپ نے law sale code کی بات کی لیکن law sale code بن گئی ہے ہمارے پنجاب سے ہمارا agreement ہوا ہو ہے ہم in the process of deployment ہیں ابھی تک deployed نہیں ہیں لیکن ہم in the process of deployment ہیں اور ان کے لوگ جو ہم نے hire کی ہیں ہم train کر کے ان کو مہا لگائیں گے لیکن جب تک ہم نہیں ہیں یہ ان کی responsibility ہے اور وہ responsibility پودھا کر رہے ہیں اچھے ابھی آپ نے بات کی جس ن10 کی میں بات کرو کراچی گوادر ایران سٹریٹیجک روڈ ہے کوسٹل روڈ بہت امپورٹن آپ نے کہا اب یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں لیکن وہاں پر بھی deployments اس طرح نظر نہیں آتی ادھر بھی جو لوگ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں ان کو جو امیجنسی کی کی کس چیزیں ریکوائید ہوں گوادر پہ ہم تقریبا آپ سمجھیں ہمارے جو بیٹس ہیں تقریبا تین سیکٹرز ہمارے بنتے ہیں اس میں اس میں بھی ہم خاصی جگہ deployed ہیں لیکن وہ terrain ایسا ہے کہ وہاں ٹریفک بہت کم ہے نمبر ایک اور وہاں جو ہے آم و درو یا سلسلہ بہت کم ہے اب بلکل ہم چاہتے ہیں کہ وہاں services areas بنے اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں انہیچے بھی بہت کوشش کر رہی ہے لیکن کسی کو بزنس نہیں ملتا تو وہ نہیں آتے وہ پلان اور جو وہاں یہ سلسلہ آپ شروع کر رہے ہیں کہ وہ سلسلہ سلسلہ اور ایک جگہ شروع بھی کیا میک چار ایز کے ہم بات کرتے ہیں موٹر ویز پہ نمبر ون ایمیجنسی جو روڈ ای نیچے بنا رہی بلکل دوسرا ایڈوکیشن آئی وی وی پولیس والوں کو دیکھتے ہیں کھڑے ہو کے بتا رہی ہوتے لوگوں کو تیس طرح انفورسمنٹ جو ہے صرف انفورسمنٹ کی بات کی جب طول پلازا دینا پڑتا تھا اب میں جب آیا ہوں تو ساڑھے ساتھ سو مجھے طول پلازا دینا پڑا ہے لیکن اگر چلان ہوگا تو وہ آج بھی ساڑھے ساتھ بیک کیا ہوا ہے بکا ساتھ کی ویڈ کی وجہ سے آپ کو بتا ہے 20 ملین پیپر لاز جوپ اور ٹریفک بہت کم ہوگئی تھی ایک بلکل نیا پینڈیمک آ گیا اور اس کی وجہ سے کیونکہ پیپل دون ہے بہت اماؤن تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بزنس چلے اگر ہم یہ فائن کریں گے تو اس کے اوپر خاصہ لوگوں کو اثر پڑے گا تو جان سمجھتے ہیں کہ ایسا ہے تو وہاں پھر بھی کئی سیکشنز رکھا کے وہی ساتھ سو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ دو ڈھائی زار تک پہنچ جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اس نے اس کے ساتھ کچھ ریلیٹی نظر بھی آتے تھے انفورشمنٹ زیادہ بھی نظر آتی انفورشمنٹ آج بھی ہے لیکن ایک کپیسٹی ہوتی ہے جس طرح ایک فارمولا ہے کہ آپ کو دائی سو تین سو لوگوں پر ایک پولیس والا چاہیے اسی طرح ٹرافک کی انفورشمنٹ کے لیے ایک سنگل پولیس آفیسر کین نوٹ ڈو مور دن ٹو پرسنٹ آف انفورشمنٹ یعنی اگر سو گاڑیاں چل دیں گے تو دو اے تین کو روک سکے گا باقی کو نہیں روک سکتا لیکن آپ دیکھیں نا تئیس سال میں منصور کیا ہوا ہے تئیس سال میں آسو پانس سو چھ سو فیصد ٹرافک والیوم بڑھ گیا ہے روڈ نیٹورک وہی ہے ٹرافک کاملہ وہی ہے والیوم جہاں سو گاڑیاں چلتی تھیں وہاں پانس سو گاڑیاں دوزانہ سڑک پہ آتی ہیں اسی من پاور کو جنہوں نے لک آفٹر کرنا ہے انہی روڈ میں نو سو ہزار کے قریب موٹسیکلیں پانس سو چھ سو اب سنجے گاڑیاں یہ کہاں جاتی ہیں یہ سڑکوں پہ آتی ہیں اور سڑکوں پہ بوجھ پڑتا ہے اینیچے کے لیے چیلنج بنتا ہے ہمارے لیے انفورشمنٹ کے لیے چیلنج بنتا ہے ٹھیک لاسٹ ایک جو تھا انفورشمنٹ ایک ای رہ گیا تھا انفورشمنٹ کے اوپر ہم لوگ بات کرتے سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن کوئی جوائنٹ آپریشنز ہم نے نہیں دیکھے موٹر وے کے اوپر ابھی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں دھواں مار رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر کوئی سٹراتیجیز آپ کوئی کس طرح کریں گے اس کے اوپر جی ہمارے ریگولر کمپینز ہیں ہم جوائنٹ کمپینز کرتے ہیں اور جسٹک پولس کے اور جسٹک ایڈمیسٹیشن کے ساتھ کرتے ہیں نمبر پلیٹس کے خلاف اور فٹنس کے حوالے سے لائسنسنگ کے حوالے سے دیکھیں یہ ساری گاڑیاں جن کو جو چل رہی ہیں یہ ساری گاڑیاں شہر میں چل رہی ہوتی ہیں اور شہر میں چلنے کے بعد پھر یہ نیشل آئی ویز اور موٹر ویز پر آتی ہیں تو بنیادی طور پر یہ ریجسٹیشن کہاں ہو رہی ہے ان کا ڈرائیونگ لائسنس کہاں بن رہا ہے اور ان کی فٹنس کون کر رہا ہے ایک سائز کا محکمہ بہت سے لوگوں کی ایک ذمہ داری بنتی ہے بہت سے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے ہمارے پاس تو ایک انڈ پروڈکٹ آ رہا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اچانک جانا پڑ گیا لاہور سے ستانبہ تو وہ آ گیا اب ہم اس میں وہ سارے سٹینڈرڈز لگاتے ہیں جو کہ جب وہ شہر میں چل رہا ہوتا ہے نہیں لگ رہا ہوتے اس کے اوپر تو ہمارے لئے ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے نمبر پلیٹ ڈیفرنٹ ہے کالے شیشے لگائے میں نیلی بنتی بھی اس نے لگائی بھی ہے ٹائرز اس نے چینڈ نہیں کیا ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہاں ایک کانسٹنٹ سویٹ سے آپ چلیں گے اور بہت چانسے سے ہیں کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے گی عمومن ٹائر برسٹ اور اسی طرح ٹائل لائٹس نہیں ہے اسی طرح سیٹ بیٹس لوگوں کے نہیں لگاتے اور کام نہیں کر رہی ہیں ائر بیٹس کے ایشیو کیونکہ ٹائفک شہر میں چلنا مختلف ہے ساٹھ ساٹھ ستر سے لیکن آپ ایک سو بیس ایک سو تیس پہ چلا رہے ہیں that's totally different جوائنٹ کمپینز ہم نیشنل ہائی ویس پہ بہت زیادہ چلاتے ہیں کیونکہ that is a area جہاں انکروچمنٹ ہے بے ہیں سروس ایریاز ہیں اور لوگ وہاں بہت زیادہ جوائنٹ کمپینز شلتی ہیں ٹھیک بیٹس ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ابھی آئی جی صاحب ریسپونسیبیلیٹی کی بات کریں دو تین ریسپونسیبیلیٹی کے ایشیوز پہ بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد میں ساتھ رہیے گا ویلکم باک آفتر در بریک اچھا آپ ابھی ریسپونسیبیلیٹی کی بات کریں میں دو اگزامپل صرف ایشیوز پہ بھی بات کریں گے سالٹ ریج کے اندر ایک پوائنٹ ہے جس میں ابھی تک جب سے موٹر میں بنی ہے تین سو لگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہاں کا جو کرویچر ہے گریڈینٹ ہے وہ اس میں کوئی ایشو ہے جس کو بلاک ہول بھی کہا جاتا ہے اس کو اڈریس کرنے کے لیے پھر کمنگ ٹو دار پی سی وان جب اپروو ہوئا تھا اپرووال آج بھی شاید وہ چیز اڈریس نہیں ہوئی ان چیزوں کو اگر ہمیں پتا چل گئے کوئی ایسا بلاک ہول ہے یا کوئی ایسی جیس ہے جہاں پر انسیڈنس ہو رہے ہیں اس کو کیوں نہیں اڈریس کیا جاتا جی سالٹ رینج ہمارے لیے کانسٹنٹ چیلنج ہے اور سالٹ رینج اس وان اف دوز ایریاس جو کہ لوگ اندازہ نہیں لگاتے کہ بڑی سٹیپ کلائم ہے اور بڑی سٹیپ جو ہے نا اس میں آپ کے ڈیکلائن ہے تو اس حوالے سے جو ہے لوگ جو ہے اتنے اٹینٹیف نہیں ہوتے اور جو گاڑیاں جا رہی ہوتی ہیں بہت لوڈٹ ہوتی ہیں اور they go with certain speed that has remained a sore and a challenge point for us لیکن over the years ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے ایک سسٹم شروع کیا ہے کہ ہم گاڑیوں کی speed چیک کرتے ہیں اور پھر ہم ان کو لازمی روکتے ہیں for example یہ جو پیچ ہے سالٹ رینج کا جیسے کوئی public service vehicle اور یہ commercial vehicle آتی ہے جو loaded ہوتی ہے جس کو most constantly اگر آپ south کی طرف جا رہے ہیں آپ نے صرف brakes لگانے ہوتے ہیں اگر آپ north سے south کی طرف آ رہے ہیں تو اتنی challenging نہیں بنتی compared to when you are going down down is a challenging تو ہر گاڑی کو جو ہے ہمارا automate کیا ہوئے ہم نے ہم اس کا number note کرتے ہیں پھر ہم اس کو بیچ میں روکتے ہیں پھر ہم آخر میں چیک کرتے ہیں کہ کس time پہ نکلا ہے اس سے ہمارے accident almost reduce ہو گئے ہیں لیکن کیونکہ وہ constant break لگاتا ہے جب وہ south کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو breaks عموماً fail کرتے ہیں اور دو تین spots ہم نے ایسے بنائے جا کے ہم اس کو rescue کرتے ہیں کہ خدا نہ خاص لیکن ہم اس کو روکتے ہیں کیونکہ it gets heated up the system starts slowing down and it causes problem لیکن sword range کا یہ جو آپ black spot والا کر رہے ہیں یہ بہت حد تک ہم نے اس کو وہ manage کر لیا ہے لیکن ابتدائی طور پہ اس میں definitely fall تھی اور اس کو اس کو تھوڑا اور بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا بہت سوکر یہ بھی خیال ہے کہ ہم ٹینلز بنا دیتے ہیں there are a lot of suggestions but it's all after thoughts after thoughts but definitely جب کھونا چاہیے تھا تب نہیں ہوا اس وقت کھونا چاہیے لیکن اب ہم یہی کہا سکتے ہیں کہ make shift ہم نے بہت سائی چیزیں کر لی اور ہم نے اپنے target fix کر لیا کہ یہاں ہو کیا رہا ہے اور کس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے جیسے آپ نے identify کیا اگر لہور جانا ہوگا اور میں چار بجے میں انٹر ہوتا ہوں موٹر وے پہ تو آگے اگر فاغ آگی تو وہ مجھے خانکا ڈوگ رہا ہے یا فیصلہ باد یا کہیں اور اتار دیں گے سو مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر سڑک کیسی ہے وہاں سے میں نے کہا جانا ہے اس کا کوئی policy یا بناتے ہیں کہ اگر کوئی گاڑی موٹر وے پہ انٹر ہو گئی ہے تو یہ یہاں تک جائے گی اور راستے میں اس کو تاکہ عابد ملی جیسا کوئی انسیڈنٹ دوبارہ نہ ہو دیکھیں فاغ یہ ہمارے دو تیم مہینے ہیں جس میں ہمارا یہ چیلنج آتا ہے اور بکاوز آف ایوپریشن اور جیسے چیلنج آتا ہے پہلے ایک زمانے میں سماغ بھی آپ کو پتا ہے آتی تھی اور وہ بھی ایک چیلنج ہمارے لیے بنا ہم مسلسل وانتری زیرو پہ ویدر فرکاسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو مسلسل بتا رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ لوگ بغیر اس کو دیکھے اکثر چلے جاتے ہیں اور آپ کو یہ حیرانی ہوگی منصور کہ آگے نظر آئی انا آئے لوگ پھر بھی پچاس ساٹھ کی رفتہ سے چلا رہے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں موٹر وی بند کرنے پڑتا ہے کیونکہ کنٹین ایری ہے اور یہ کون لوگ ہیں یہ سب سے پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے جن کو پتا ہوتا ہے there's a consequences at the end yet they don't want to follow it سر تو اس کو شروع میں کیوں نہیں روک دیا جاتا مطلب اگر فور انسٹرنس میں ابھی بات کر رہا ہوں اگر میں چار بجے انٹر ہوں اور آپ کو پتا ہے کہ چھ بجے فوج ہو جانی ہے تو I should not be allowed to go till Lahore وہ بتا ہو at the entrance we don't know when the fog starts there are various formations of fogs ایک سرٹین فوق کا جو پیٹن بنیا ہے پیچھے دن آپ حیران ہو جائیں گے کہ کہ say about four five kilometers کے ایک fog آتی ہے road پہ رہتی ہے اور cross کر کے چلی جاتی ہے یہ ہمارے M3 پہ تین چار دفعہ یہ ہوا کہ لوگ چل رہے تھے بالکل weather clear تھا تھوڑا سا مرکی ہوا اگدم سے fog آیا ڈیرڈ دو گھنٹے fog رہا اور چلا گیا ہم جب یہاں سے چلتے ہیں ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ یہ شخص کہاں جا رہا ہے بعض اب fog اچانک آتی ہے بعض اب اس کے ایک pattern ہے جس طرح آج کل آج کل آٹھ نو بجے fog آنی شروع ہو جاتی ہے اچھا اب ہم کیا کہتے ہیں ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ نمبر ایک کیا fog light لگائیں آپ الہام سے گاڑی چلائیں اگر یہ stream line ہو کے چلیں پھر بھی ہم تھوڑا بہت manage کر لیں لیکن ہمیں challenge یہ ہے کہ they don't want to وہ اس میں نظر آئی ہے نہ آئے انہوں نے گاڑی تیز چلانی ہے ٹھیک پھر اب ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو national highway پہ divert کرتے ہیں national highway is an open area وہاں آپ گاڑی تیز چلا نہیں سکتے سائیڈوں کی وہاں روڈ سے ہیں we have no other option but to put them over there but if they see the weather forecast they can well manage their travel plan and they can avoid this inconvenience which will come to them if they are not planning their travel موٹر بھی پولیس کی ایک جو اور سب سے اچھی میں چیز کہوں گا آپ لوگ لائسنسing authority آپ لوگ کے پاس ہے دوہزار چودہ پندرہ میں اسلامباد والا بنا تھا میری جب بھی آپ سے بات ہوتی ہے you always think about ideas کہ یہ بھی initiative ہونا چاہیئے بھی اسلامباد کے علاوہ اور آپ نے کہی نہیں نہ لاہور نہ کراچی کیوں دیکھیں پاکستان کے جو ایک سو بیس بچیس تیس ڈسٹرکس ہیں نا وہ سب ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرتے ہیں اور ایک اسے سے ایشو کر رہے ہیں اور اب تو خیر بہت موڈنائز ہو گئے اور میرا بھی بہت سے لوگوں کا اس میں رول تھا لاہور میں پنجاب میں جو آٹومیٹ کر دیا ڈیجیٹلائز کر دیا اس کو موٹر وی میں بھی ڈرائیونگ لائسنس یہاں بنایا گیا تو ابتدائی طور پر ہماری جو ذمہ داری تھی وہ یہ تھی کہ ہم سٹینڈرڈ سیٹ کریں ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ڈرائیونگ لائسنس میں یہ پیرامیٹرز ہونے چاہیے ڈرائیونگ لائسنس ایشو کرنا ہماری اس طرح ذمہ داری نہیں تھی لیکن ہم نے اس کو ذمہ داری بنا لی جب بنا لی ہمیں یہ چیلنج یہ آیا کہ اس کی ہم نے نفری سینکشن کرانی ہے اس کا بجٹ ہم نے سینکشن کرانا ہے بہرحال خیر اس کو بھی تھوڑا بہت مینج کر دیا اب بھی ہم نے ایک سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے ہم نے یہاں ڈی ایل اے کھولا ہوا ہے ہم اس کے سیٹلائٹس کھولنے جا رہے ہیں کھولنے جا رہے ہیں لیکن ہم جب ہمیشہ ہی سوچتے ہیں منصور کہ کیا ہم یہ کرنا چاہیے ہم نے کہا دیکھتے ہیں کیونکہ اس میں بہت خرچہ آتا ہے اور پیسوں کی ہمیں بڑی سخت کمی ہے اب ہم نے دیسنٹلی یہ کیا ہے کہ ہم سٹینڈرائز کر رہے ہیں ہم نے حالی میں تمام آئی جیز سے جو آٹھ آرگنائزیشنز ڈرائیونگ لائسنس ایشو کر رہی ہیں میٹنگ کی اور ہم نے کہا دیکھیں یہ سٹینڈرڈ رکھیں آپ پھر ہماری دو تین میٹنگز اور ان کے ویریس ٹیئرز آف کمانڈ سے ہم نے کہا یہ دس بارہ چیزیں ضرور رکھیں یہ لیسن لرنڈ ہے اس کی وجہ سے حادثات ہوتے ہیں آپ جن کو ڈرائیونگ لائسنس دے رہے ہیں ان میں یہ چیزیں انشور کریں ساتھ ساتھ ہم نے کہا کہ ایک ریپوزیٹری بنائیں ڈرائیونگ لائسنس کی ایک ریپوزیٹری بنائیں آپ کو پتا ہے پنجاب سن اور بلوچستان نے ایک کرمنل ڈیٹا ریپوزیٹری بنائی بھی ہے کہ وہ اپنا ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اس میں تیرہ لاکھ کے قریب لوگ ہیں اس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے ڈرائیونگ لائسنس ہیں ان کی ریپوزیٹری بنائیں کے پی بلوچستان اسلام آباد پولیس ہم آن بورڈ ہو گئے ہیں پنجاب آنے والا ہے جی بی اور اے جے کے کام جو ان کا پیٹن اس کو چینج کر رہے ہیں اس کے بعد یہ ہوگا منصور کہ جب بھی آپ ہمارے پاس لائسنس لینے آئیں گے ہم آپ کا نام ڈالیں گے ہم پچھل جائے گا آپ کا ستین لائسنس ہے چار لائسنس ہے ہمیں یہ بھی پچھل جائے گا کہ آپ نے پچھلی دوا کیسے انفرمیشن دیتی اور اس وقت کی انفرمیشن دیتی so that is going to be a landmark work and it is going to be done soon یہ جو وائلیشن ہوتی ہے اس کو ہم اس کے اندر add up کیوں نہیں کرتے جو بھی وائلیٹ کرتا ہو اس کو لائسنس کیونکہ آپ تو کمپیٹوریزد ہوگے اس کے اندر add up کیوں نہیں کرتے تاکہ جب بھی وہ renew کرانے آئی یا آگے کبھی آئے تو you should also know کس نے اتنی وائلیشن کی تھی and all that of course this is a subsequent part first time was getting everybody on board there was no linkage previously رائلی گلیسز بنتے تھے کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا تھا ایک نے لار سے بنایا دوسروں نے کراچی سے بنا لی اب نہیں بنا سکے گا اب جب بنایا گا اس سسٹم چیک ساتھ ساتھ ہم پوائنٹ سسٹم پہ جائیں گی جو آپ نے بات کی ہم اس کی وائلیشن اس میں انٹر کریں گے اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ گاڑیاں نمبر انٹر کریں ہم یہ بھی انشور کر رہے ہیں کہ ہم چیک کریں کہ اس کی ہیلتھ کنڈیشنز کی ہے خاص ہو پہ پبلک سروس ویکلز اور کمرشل ڈرائیورز کی they are supposed to medically check get themselves check every year تو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ایک نورمل سیویلین ہے اس کی بھی چیک اپ ہو تو دیکن بھی لارڈ آف پروگرامز ایڈیڈ ٹو once this central data bank is created ابھی آج سے سب بات کر رہے ہیں چیک اپ کی بالکل چیک اپ سیویلینز کا بھی ہونا چاہیے یہ خود کس طرح مانیٹر ہوتی ہیں چیزیں کیونکہ بہت ساری کمانڈ ہے وہ کس طرح مانیٹر ہوتی ہے اس پر جواب لیں گے ایک چھوٹی زی برے کے بعد میں ساتھ رہیے گا ویلکم باک آفٹر دو بریک سر آپ نے ابھی بات کی موٹر ویلیس کی اگر ہم بات کریں دومین ہے آپ ابھی تھوڑے دن پہلے میرے خیال میں پورے پاکستان کا دورہ گر کے ہیں بہت اچھی چیز ہے that's the thing which IG's should do بالکل ٹھیک ہے آپ کے بیٹ کمانڈرز ہیں آپ کے سیکٹر کمانڈرز ہیں آپ کے زونل کمانڈرز ہیں ڈی ایس پی ہیں ایس پی ہیں ڈی ای جیز ہیں سر بیٹ کے اوپر چیک کرنا physically visit کرنا کتہ ایمپورٹنٹ ہوتا چاہیے دیکھیں as an IG میری job description کیا ہے every rank and every appointment has a job description and my job description is to give leadership motivate them carry out inspection welfare and to look after human resource یہ میرا کام ہے ہمارا بہت بلا کام یہ کہ ہم دفتر میں بیٹھ کے اپنے جو بھی policies strategies بناتے ہیں وہ کریں due processes کریں اور description ختم کریں یعنی کہ میں یہ statement جب کہتا ہوں بہت سے لوگوں اچھا ہی لگتا ہے even IG should have no description minimum description it should have جس طرح جہاز ایک take off کرتا ہے اور ایک checklist سے take off کرتا ہے اسی طرح ہمارے کام میں description کم سے کم ہونے best governance is a governance which governs the least Thomas Jefferson نے کا ہے coming back to this point کہ ہم جہاں جو policy strategies بناتے ہیں we have to go and have a bird eye view at some time and fish eye view at some time ہم دیکھیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے جو ہم نے بات کی ان کی capacity build ہوئی ان کو وہ resources ملے وہ جو کام جو ہم نے نئی بات بتائی ہے یا ہم نے مشورہ کر کے نئی ایک سلسلہ شروع کیا ہے اس کا impact کتنا آ رہا ہے تو ابھی ہم مشلسل beats visit ہماری 88 beats ہیں ہمارے کوئی 18 sectors they regularly visit and you are satisfied there is an omission and commissions and that is what it's all about ہم جاتے اس لئے سب سے پہلے دیکھیں ہمارا کام ہے کہ جب ہم بیٹ کسی sector میں جائیں ہم اس کو motivate کریں ہمارا پہلا کلچر ہوتا تھا ہم جب جاتے تھے ہم criticize کرتے تھے that should not be the point میں جس دفتر میں جاؤ مجھے دیکھ خوش ہو اور اس کے بعد ان کو مزید کام کرنے کا دل چاہے اور مجھے وہ اپنی پریشانیاں بتائیں تاکہ میں اس کو دور کروں کچھ میں نے کرنی ہے کچھ میں حکومت کے پاس جانی ہمارا regular inspection ہے آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں منصور کہ سیٹرڈے سنڈے 35 گاڑیاں چل لی ہوتی ہیں ایک certain spot پہ ساد افسروں کی گاڑیاں جاتی آپ کا دفتر میں آیا بڑا اچھا لگا پہلے ایک بہت اٹس جو ہمارے sector commanders یا یہ جو load staff ہیں ان کے لئے بھی تھوڑا ہونا چاہی تھوڑا سا آگے چلتے صرف police میں آپ دیکھیں آپ کو بتاؤ آپ کا بڑا pertinent point ہے اس وقت national highways and motorway police جو role model police کرائی جاتی ہے 23 سال اس کو ہو گئے ہمارے پاس صرف 5% infrastructure ہے 5% 5% infrastructure کا مطلب یہ ہے کہ office tune according to your requirement buildings آپ کے پاس موجود ہیں باقی ہم زیادہ rented places پہ باقی کچھ under construction پہ جا رہے ہیں لیکن حالی میں بہت زیادہ میئرز لئے گئے ایک 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 اینی چی نے بہت زیادہ لیکن جو rented جگہ بھی ہے ہم کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اتنا اچھا رکھیں کہ ہمارے لوگ comfortable رہے ہیں فر ایگزیمپل آپ جہاں جائیں گے آپ کو female dedicated rooms ملیں گے پک ڈڈ 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 سامن کو دیتے ہیں بہت سے جگہ day care center ان کے لئے بنائے وے انشور کہ اور every people should be look after well ٹھیک ٹھیک اچھا تھوڑا سا آگے چلتے ہیں motorway سے آگے police reform committee تھی ایک supreme court کی مجھے یاد ہے میں اس میں گیا تھا وہ کیا ہوا سر بس ختم ہو گئی چیف جسس خوصہ صاحب چلے گئے اس کے بعد ختم ہو گئی سارے ایک police law ہوگا بڑی اچھے چھے آپ لوگ کے خواب تھے سارے provincial آئی جیز آپ بھی اس میں تھے وہ خواب چکنا چور ہوگئے اب ہم لوگ بس ٹھیک ہے جو ہو رہے اسی طرح ہوگا نہیں خواب تو ہمیشہ ہوتے ہیں رہنے چاہیئے اور خواب مزید دیکھنے بھی چاہیئے پہلی بات یہ میں تو آپ بتاؤ منصور کہ پولیس میں بہت ریفارمز آئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے لیول پہ بہت ریفارمز آئے بہت کریکشن ہوئی ہیں اگر آپ کسی ادارے کو سمجھنے کی کوشش کریں جیسے آپ اپنے ادارے میں بھی ہیں ہر ادارے ایک سرٹن پروسس سے گزرتا ہے ہر ادارے کا کام ہے کہ دس سال بعد کریکشن کرے بیس سال بعد ریفارمز کرے تیس سال بعد ریس کرے یہ ایک نورمل سیٹ پیٹرن ہے جو پولیس نے بہت ریفارمز آئے ہیں لیکن بہت سے ریفارمز کی گنجائش ہے جب ہم بڑے ریفارمز کی بات کرتے نا ہم بات اصل میں کر رہے ہیں کہ پولیس کیسی ہے اور پولیس کو کیسا ہونا چاہیے تھانا کیسا ہے اور تھانے کو کیسا ہونا چاہیے مسائل کیا ہیں آپ مسائل کو ایڈریس کریں گے تو وہ ریفارمز کا حصہ ہے پولیس ریفارمز کمیٹی ایک بہت اچھا مائیر تھا بیسیکلی ہم پیرڈائیم شفٹ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں یہ نہیں کہ ریفارمز نہیں ہوتے جو لیڈرشپ کے رول میں بڑا اچھا رول پلے کرتے ہیں اور پولیس بڑے مشکل حالات میں کام کرتی ہے ہمارے سات ہزار سے زیادہ تو شہید ہیں جب سیٹ ہے اور اب کمیونٹی بیس سرویس ڈیلیوری پولیس کیا ہو سکتی ہے 1861 کے ایک چھتا وہ آرڈر مینٹین کرتا تھا ہم چاہ رہے ہیں کہ لائن آرڈر مینٹین کریں تو 2002 میں بہت اچھی مشک ہوئی ہم بھی اس میں شامل تھے سارے اور اس کی بہت شکے آج بھی موجود ہیں لیکن کچھ پرنسپل چیلنجز موجود ہیں تو پولیس ریفارمز کمیٹی نے اس کو ٹیک اپ کیا انہوں نے کہا یونیفارمیٹی کر لیں کوئی منور سی اگر کوئی لوکل چیزیشن ویلیوز کے ساتھ نے کوئی تبدیلی کرنی ہے تو وہ آپ کر لیں لیکن ساتار چیزوں کو انہوں نے ایڈنٹی فائی کیا جو کہ ہمارے پیرڈائیم شیفٹ میں آنا چاہیے مثلا الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن اور انپرویمنٹ ان ایویسٹیگیشن پبلک کمپینٹ سیلز انٹرنل افیرز اور ٹیرزم کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور اس پر بڑا اچھا کام ہوا ہوا ہے بہت اچھا کام ہوا ہے ان فارملی بہت چیزیں implement ہو گئی ہیں آپ اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو فارمل ریکنیشن دی جائے لاغ کے شیپ میں آجائے جب لاغ کے شیپ میں آجائے تو یہ اور اچھی طریقے سے پولو ہوگا یہ نہیں کہ یہ exercise has gone down the drain یہ نہیں ہے یہ یہ اچھا ہے اچھا جب اچھا اچھا ہے اچھا جب ہے پہ اچھا اچھا ہے ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں بہت سے لوگوں کو یہ اچھی نہیں لگتی کہ اس محکمے میں یا کسی ادارے میں جو ذمہ دار ہے اگر اچھا ہے برا ہے ہمیں کھڑا ہنا ہم نے اپنی کپیسٹی بیلڈ کرنی ہے سر آپ آئی جی سندھ رہے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس تک آپ اگزیک بتا دیں گے میرے خیال میں سپٹیمبر سے فیبرری تک آپ بہت انیشیٹیوز کی بات کرتے ہیں ہم نے سنا کہ آپ بتاتے بھی ہیں چاہتی کہ جی آر پیوز آئی جی بدلے دے وانٹ کہ ہم لوگ بدلے ایک بہت شفٹ آپ لے کر ہے تھانہ کلچر سندھ کا نہیں ہم بدل سکے کیوں تھانہ کیسا ہونا چاہیے تھانہ کیسا ہے یہ بہت امپورٹن سوال ہے اور اس حوالے سے لیڈرشپ has to play their role نہیں ہے پہلی بات یہ تھی کہ تھانہ کو انویسٹیگیشن کیلئی پیسہ چاہیے چلیں انویسٹیگیشن بہت سی جگہ الگ بھی ہو گئی بہت سی جگہ اب بھی دورل ایریاز میں انویسٹیگیشن وہ کر رہے ہوتے پیسہ آگیا تو ایک شفٹ آئی اب نیکس سوال آگیا اس کو خرچ کیسے کریں گے خرچ کرنے میں آپ نے کپیسٹی ان کو ملیں بھی صحیح ملیں بھی صحیح لیڈرشپ نے role play کرنا ہے تھانے کا دوسرے تیسرے مسئلے کیا ہیں دیکھیں دو چیزیں تھانوں کی جو انہیں سب سے بڑی چیلنج ہے اور وہ صرف آ سکتی ہے لیڈرشپ سے وہ ہے روئیہ اور کار کردگی ہم موٹر وی والوں سے لوگ کیوں خوش ہیں ہم سے خوش ہیں ہم جو ملتے ہیں ہم اس سے تمیز سے بات کرتے ہیں عزت دیتے ہیں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لوگ ہمیں دوست کی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح تھانے لیول پہ بھی آپ کنڈکٹ یا اس کے روئیہ کو بہتر کرنا شروع کریں گے تو عادیز آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے دوسرا اس کی جو پروفیشنل کیپیسٹی ہے اس کو پتا ہے کہ اب یہ ہو گیا اب میں نے یہ کرنا ہے اس کو سیکیورٹی آف تینیور دینا ہے اس کو دینا ہے اس تین مہینے کی ذمہ دار کون ہے منصور اس تین مہینے کے ہم ذمہ دار اگر مجھے تینیور نہیں ملا تو کوئی اور ذمہ دار ہے لیکن میرے نیچے اگر کوئی تینیور نہیں ملا تو میں ذمہ دار ہم نے میرے جیسے بہت سے لوگوں نے کوشش کی کہ سس پیس کو ڈیل ڈیٹ سال کا تینیور بیئر ملیمم ہونا جائے لیکن وہ نیچے نہیں دے سکتے تو ہم نے ان کی کپیسٹی بیل کرنی ہے ان کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ یہ نہیں ہونے دیں جو بھی ماشرے کے پریشرز آتے ہیں یا جو بھی وہ شورٹ ٹرم فیصلے کرتے ہیں دیکھیں آپ میں نے پیشتہ بھی ایک پروگرام دیکھا ہونے آئی جی کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات ہوتی ہے دیکھیں آئی جی کا ٹینیور ہونا چاہیے اٹھارہ مہینے دو سال آپ دے دیں بہت ہوتے میں سمجھتا ہوں دوسرا یہ کہ آئی جی سے آپ پلان لیں آپ پلان پلان میں کیا اور حکومت ہم آگے چلنے کی کوشش کریں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں لاہور جا رہے ہیں یا پشاور جا رہے ہیں یا کراچی جا رہے ہیں تو ہمیں اپنا تاون تاہیے فکس کرنا کہ where are we going سرد مجھے بتائی کہ آپ کمانڈر ہیں ہائی ویز 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 آپ نے کس کو کہا لگان ہے اگر کوئی بتا ای پاور کوریڈور اس میں پولیٹکل ہو نون پولیٹکل ہو ایک اور دسکشن ہے اور اس کے بعد میڈیا وی میڈیا گورنمنٹ جا آپ کام نہیں کرے آپ دلیور نہیں کرے جہاں تک آپ نے ٹرانسفر پوسٹنگ کی بات کی دو آزار سطح میں سن ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ کیا کہ آپ نے اٹانومی دینی ہے کمانڈ کو اور پولیس کے کام میں مداخلت نہیں کرنی گورنمنٹ کا کام ہے سپریٹنڈنس کرنا یہ بلکل ہماری سپریٹنڈنس کریں ہمیں پولیسی دیں لیکن جب ہمیں آپ نے میچ کھلنے کے لیے بھی دیا ہے اب میچ وہ کپتان کھلے گا اور پھر آپ نے اس کا باب میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے اچھا کھلا بھلا کھلا یا بیچ میں آپ نے اس کو نکال نکال ٹھیک کنسلٹیشن بیٹوین یو این سی ایم ہمارا تو یہ کہنا ہے کہ سپریم کوٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہیں وہ آئی جی کا کام ہے جیسے کہ پولیس ایکٹ کا کام میں اگر کمانڈر ہوں میں اگر کمانڈر ہوں آپ مجھے نہیں آپ کسی کو بھی لگائیں اور لگانے کے بعد آپ نے کہہ دیا ہے بھئی یو آئی جی یا چیف سیکرٹری اب آپ اس کو اپنے ابجیکٹیوز دیں کہ اس کو تینیور دیں اس کو رسورس دیں اس کی پیسٹی بیلد کریں چند پانچ چیزیں آپ گوگل کر لیں کسی ادارے کو کیسے چلانا ہے لیکن اگر کوئی آپ کہہ رہے ہے کہ اس کو لگانا ہے اور اس کو نہیں لگانا تو مجھے جیت رہے ہیں آپ بابا رازم کی تلاش میں ہوتے ہیں آپ رونالڈو کی تلاش میں ہوتے ہیں تو جب آپ دوسروں سے بات کریں چیزیں میں ایک سال میں اگر ٹائم سپین جو آپ کہہ رہے ہیں ملا جائے کہ ایک سال کا ٹائم میں آپ ڈلیور کریں چیزیں 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 تن کے ان کو لے کرنا وہ ایک ٹگ بوٹ آتی ہے small but very strong اور واکے ان کو انکر کراتی ہے you have been doing like this what why it's so مطلب لوگ your badge mates the people they feel like کہ کلیم امام can replace us tomorrow مطلب یہ کیوں ہے why it's so کیوں یہ issue ہے because i feel like that's why i'm asking you on camera the point is you want to be good or you want to be lucky یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تو i think i have been lucky دوسرا یہ کہ اگر آپ نیک نیتی سے کام کریں i think god makes your way نمبر تین یہ کہ اگر آپ professional abilities اپنی بڑھائیں and you create you go ahead with a strategy and with a plan or with a mindset that you actually want to contribute then people make way for you i think i have been very lucky there have been other people also have been very lucky اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ میں اے جی اسلام آباد لگا تو آئی جی سندھ بھی گریٹ بیس میں لگتے رہے ہیں آئی جی سندھ بھی جو کانٹریکٹ پر لگتے رہے ہیں تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جسٹیفائیڈ ہے the point is it's a government who makes a decision and after putting in the question is did he bad and did he score or not that is more important آپ کو یاد ہے کہ کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ فرس کلاس بھی نہیں کھیلے اور ٹیسٹ کرکٹ میں آکے کھیلنا شروع ہو گئے اور انہیں بہت اچھے رن بنائے so the point is کہ you have to see the potential i'm not talking about myself i'm saying that people do get a chance at times and when they get a chance have they delivered or not that's the question okay پندی میں لوگ لگتے رہے ہیں اس گریٹ میں جو آپ نے بتایا تھالا گریٹ میں بھی لگتے رہے ہیں آپ بھی لگتے رہے ہیں SSP لگتے رہے ہیں so you are the tugboat so that's the correct thing which your badge means no i think i'm lucky i'm lucky i'm very lucky okay you see when people don't see the other background also okay i'm the longest serving officer in blochistan blochistan میں 10 سال بلوچستان میں رہا ہوں right ٹھیکے نا کسی PSP officer سے پوچھیں کہ وہ 10 سال رہے ہیں بلوچستان 2 سال لگ جائیں سے بڑی بہت ہوتے ہیں اور بلوچستان میں ہمارا سب سے بڑا مستہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ ہاں نہیں جاتی اور as a result of which different چھوٹے رینکس کے لوگ جو ہیں سینئر رینکس میں کام کر رہے ہوتے ہیں بلکہ they should go it's part of the اسی لیے a اور b area کے بہت بہت بڑا issue ہاں چلتا ہے people should go and serve over there but then it's a question of getting lucky and it's a question of getting a break but the point is how did you fare when you got an opportunity that matters the most بلوچستان کی بات کی اس پر میں آپ سے ضرور ایک پروگرام کرنا چاہوں گا میں اس تن ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا the best of our PSP officers the best IGPs they have been posted there لیکن اس کے اندر باقی ساری بہت سی چھے ہیں dr. کلیم محمام thank you very much I am very grateful for your time viewers آپ نے بات سنی IG motorway highways and motorways police doctor سید کلیم امام کی فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے مجھے منسور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ